اللہ تعالیٰ تیارے نبی کے وسیرے سے جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں اس حدیث کا ثواب اللہ رواز کی روح کو عدد فرمائے آواز کے کم اور زیادہ ہونے سے کوئی فرق تو نہیں پڑھ رہا تم لوگوں پہ نہ نہ جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہو نہ نہ جہاں بیٹھے ہو بیٹھے رہو نہ نہ ایسے ہی جیسے ہو تقریر نام شور شرابے کا نہیں ہے تقریر نام یہ ہے کہ دل سے بات نکلے اور دلوں میں اتر جا رہا ہے نہ شور مچے نہ چیخ و پکار ہو نہ کسی کو تکلیف ہو اور اگر کسی کو تکلیف ہے تو جتنے وجہ رہے ہیں یہ بھی ختم کرا دے ہوئیہ ہم تو اسے پاک کے غلام ہیں توجہ ہے تقریر بغداد میں کر رہے ہیں نہ مائک نہ بجلی نہ مائک نہ بجلی نہ سرائی میں تقریر ہو رہی ہے بغداد کی جام و مزید کے ممبر پہ اور مریض سن رہا ملک شام میں اپنے گھر میں بس اتنا کہہ دیا دائرہ کھینچ لینا اپنے چاروں طرف جب تو اپنے طرف جاروں طرف دائرہ رکھنے چلے گا تو میری تقریر بھی سنے گا اور مجھے دیکھے گا بھی کہ میں تقریر کہاں کر رہا ہوں کیا بات ہے یہ ہے لائیو ٹیلی کاسٹ اسے کہتے ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ یہ غوث پاک نے کر کے دکھایا تو بہنے بڑی گیپ گیپ کی آرمی کا مہینہ پیرے غوث کا بھی ذکر کرو میرا گیارمی والا پھر ہم نسبتوں والے لوگ ہیں جی بے شر گیارمی والا باہرمی والا پہلے ہم باہرمی والے کے غلام پھر گیارمی والے کے غلام وہ باہرمی والے اور بغداد والے گیارمی والے اور بریلی والے آلہ حضرت دسمی والے سبحان اللہ کیا بات ہے دس گیارہ بارہ بارہ گیارہ دس بارہوی والے مصطفیٰ بارہ ربیوں رحمل کو تجریف لائے اللہ ان کے وسیلے سے عرباز کی بخشش فرمائے پھر ان کے قدم پہ پیدا ہوئے گیاروی والے اسی لیے ہوئے وہ گیاروی والے ایک زینہ نیچے زور سے بولو خود فرماتے ہیں بڑے پیر روشند امیر میرے پیر پیر شاہی جلہ خوصے پاک مہمو بسمانی خوط سمدانی سرکار محید دین شہبات اللہ مکانی سرکار محید دین سلطان شیخ عدر قادر جینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ انہ میرا بڑا پیر روشند امیر میرے سرکتاج میرا مالک میرے دل کا حاکن میرا مولا بریلی والے کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے یہ میری سرکار ہے بغداد کا شہین شاہ میرا سرکار ہے اجمیر کا غریب نوارد میرا سرکار ہے کلیر کا علا الدین دلی کا نظام الدین بدائیوں کا سلطان العارفین رام پر کا حافظ شاہ جبان اللہ فضل اللہ یہ خدا کی قسم درو کا میرا بھورے شاہ درو ٹانڈے کا درو ٹانڈہ ہمیں ایک ہی ہے دبان میں بندہ ٹانڈہ درو ہی بلتے ہیں ہمارے بھورے تو ٹانڈہ کہلو کہاں کہیں بھورے بابا ٹانڈہ شریف کے ٹانڈہ شریف کے بھورے شامیاں ہمارے تنوں کی دھڑکان ہمارے تنوں کا چین اور ہمارا ٹانڈہ بے چین دلوں کا چین اور بے قرار دلوں کا قرار بھورے شاہ خدا کی عزت کی قسم یہ سب ہمارے سرکار ہیں بریلی والے کہتے کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہے عرق کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بولوالے میرے سرکاروں کے گان اللہ تو جنابِ بالے یہ سے کہتے لائف ٹیلیکا that آپ کا بھی کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ ہے یہ کیمرہ لگا ہوا ہے یہ موبائل لگا ہوا ہے یہ کیمرہ ہے یہ موبائل ہے لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے اسے کہتے ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ یہ ہے بغداد کے شہنشاہ میں کہا گھر جاؤ شامی بزرگ سے تو وہ کہنے لگے آقا گھر جاؤں گا مر جاؤں گا آپ کو نہیں دیکھوں گا مچ مچ لیے بے پانی کی طرح تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا ماہیے بے آپ کی طرح آپ کو دیکھنا ہی میری زندگی فرمایا تجھے جانا ہوگا اپنے بی بی بچوں میں کہا حضور مر جاؤں گا کہا مرے گا نہیں گھر چلا جا جب تجھے میری آدھ ستائے اپنے چاروں طرف ایک دائرہ کھینج لینا خود بھی بیٹھ جانا اور جسے چاہے وہ سے بیٹھا لینا تیرا مخدوم عبدالقادر جی لانی ادھر بغداد کی جامعہ مدد کے ممبر پہ کھڑے ہوگا تقریر کرتا ہوگا اور ادھر تو اپنے گھر میں سنتا بھی ہوگا اور بغداد والے شہنشاہ کو دیکھتا بھی ہوگا سبحان اللہ اسے کہتے ہیں لائف ٹیلی کاسٹ